نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مک سماچار کے اس ویڈیو میں جی ہاں دوستو مودی سرکار کی طرف سے بڑی اور مہاتپون خبر کی اپڈیٹ نکل کر آ رہی جس کی سٹیق جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انت تک بنی رہی لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دیئے گے اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کرکے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو بیہار میں گھٹکہ اور پان مسالے پر پرتیبند رہے گا جاری ایک سال کے لئے بڑھا بین جی ہاں بیہار میں گھٹکے اور نکوٹین یکت پان مسالہ پر پرتیبند ابھی اور جاری رہے گا سواسوی بھاگ نے اس پرتیبند کے سمیں کو ایک سال کے لئے آگے بڑھا دیا ہے راج کے خادے سنرکشہ آیوکت سہ سواسوی بھاگ کے سچیو نے اس ہیتو آدیش جاری کر دیا ہے آپ کو بتاتے کہ بیہار میں یہ پرتیبند کرونا مہماری کے دوران لگایا گیا تھا اور اس پرتیبند کی ابھی اب ختم ہو گئی ہے اس پرکار تریدش میں اس کے اپیوں پر قانون کاروائی کرنا مشکل ہو رہا ہے مشکلوں کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کنیوموں کو لے کر ڈھیلے ہونے کے چلتے پان مسالہ گھٹکہ پر ایک سال کے لئے پرتیبند کو بڑھا دیا گیا ہے ایسے میں اب راج کے لوگ کہیں بھی گھٹکہ یا پان مسالہ چباتے یا تھوکتے ہوئے دکھائی دیئے تو ان پر کڑی کاروائی کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں ساتھی جیل اور بھاری بھر کم جرمانے کا بھی پرافدھان کیا گیا ہے دوستوں گھٹکہ پان مسالہ کھینی بیڑی سگرٹ کو پورے دیش میں بیان کر دینا چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور اپنی رائے دی دیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بھارت چین کے بیچ ید ہوگا لیسی پر چینی سینکوں کی موجودگی بہت گمبیر بنی ہوئی ہے سرکشہ ایک چنواتی ہے جی ہاں بھارت و چین کے بیچ لداخ سیما پر تناؤ جاری ہے اسی بیچ ودیش منتری ایسے جیشنکر نے کہا ہے کہ پوروی لداخ میں واسطیوک نیانترن ریکھا یعنی کی لیسی پر بڑی سنکھیا میں ہتھیاروں سے لیس چینی سینکوں کی موجودگی بھارت کے سمکش بہت گمبیر سرکشہ چنواتی ہے جیشنکر نے کہا کہ جونز میں لداخ سیکٹر میں بھارت چین سیما پر ہنس جھڑپو کا بہت گہرا سارجنک اور راجنیتک پرابہ ہو رہا ہے تتہہ اس سے بھارت اور چین کے بیچ رشتوں میں گمبیر روپ سے اتھل پتھل کی استیتی بنی ہوئی ہے ایک کارکرم میں جیشنکر نے کہا کہ سیما کے اس حصے میں آج بڑی سنکھیا میں چینی سینک موجود ہیں وہ ہتیاروں سے لیسے تتہا یہ ہمارے سمکش بہت ہی گمبیر سرکشہ چنواتی ہے اور اگر چین پیچھے نہیں ہٹتا ہے تو یودھ کے حالات سے نکارہ نہیں جا سکتا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو پرانے گاڑیوں کی سکراپنگ پر ایکشن میں سرکار دیکھئے آپ کو کیا ہوگا فائدہ جیہاں بڑھتے پردوشنل پر نینترن کے لیے سرکار پرانے گاڑیوں کے لیے سکراپنگ پولیسی پر تیزی سے کام کر رہی ہے سرکار پریوہن منطری نے بتایا کہ انفٹ اور پردوشنل پھیلانے والی پرانے گاڑیوں کو سرک سے ہٹانے کے لیے ایک ایکو سسٹم تیار کرنے کے لیے کابنٹ تیار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ 26 جولائی 2019 کو سرکار نے موٹر وہیکل ایکٹ میں سنشودھن کا پرستاؤ دیا تھا جس کے تحت 15 سال پرانے گاڑیوں کو سکراپ یعنی کے کابال میں بھیجا جائے گا تاکہ الیکٹر گاڑیوں کو بڑھاوا مل سکی یعنی سرکار 15 سال سے پرانے گاڑیوں کو سڑک سے ہٹا کر کابال میں بھیجنے کی تیاری کر رہی ہے اس پولیسی کے لاغو ہونے کے بعد سب سے بڑا فائدہ آٹو سیکٹر کو ہوگا ایک رپورٹ کے مطابق قریب 3 کروڑ گاڑیاں سکراپنگ پولیسی کے تحت آئیں گی اتنی بڑی سنکھیا میں آٹو سیکٹر کے لئے گاڑیوں کی ڈیمانڈ تیزی سے بڑھے گی کیونکہ پرانے گاڑیاں سڑک سے ہٹنا شروع ہو جائیں گی ساتھ ہی گراہکو کو اپنی پرانے گاڑی کابال میں بھیجنے پر سرکار کی اور سے ایک سرٹیفیکٹ دیا جائے گا سرٹیفیکٹ کو دکھا کر نئی کار خریدنے والوں کا کار ریجسٹریشن مفت میں کیا جائے گا اور گراہکو کو نئے وہان 30% تک سستے ملیں گے ان میں کرونا کو لے کر ایک نیا خلاصہ ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کرونا سنکرمت مریض ٹھیک ہو کر بھی دو سے تین مہینے تک کچھ لکشنوں کو محسوس کر سکتے ہیں ان میں سانس پھولنا، تھکن، ٹینشن اور افساد کے لکشن شامل ہیں سٹڈی میں یہ بھی پایا گیا ہے کہ کچھ روگیوں کو ٹھیک ہونے کے بعد کئی مہینوں تک شریر کے انیک انگوں میں سوجن کی سمسیہ بنی رہتی ہے وہیں دوسری طرف جاپانی شوتکاتروں نے ایک خوج میں پایا ہے کہ کرونا وائرس 9 گھنٹے تک مانو توجہ پر سکری رہتا ہے انہوں نے کہا کہ کوویڈ 19 مہامارے سے نپٹ نکلے لگاتار ہاتھ دونے کی آوشکتہ بتائی گئی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ٹیسٹ میں فیل ہو گئے یوپی کے سمارٹ میٹر چائنیز چپ کی وجہ سے اچھال رہا ہے بجلی بل جی ہاں اتر پردیش پاور کارپریشن میں دھانلی سے جوڑی ایک خبر سامنی آئی ہے پردیش میں لگنے والا بجلی سمارٹ میٹر جانچ میں فیل ہو گیا ہے پچھلے دنوں لوڈ جمپنگ کے شکایت کے بعد میٹر سینٹر پاور ریسرچ انسٹیٹیوٹ نوڈا بھیجے گئے تھے جہاں جانچ کے بعد مکمانک کونسٹینٹ میں بھی میٹروں کو فیل پایا گیا جانچ میں پایا گیا ہے کہ میٹر بنانے والی جینس جینٹ آئی ٹی آئی کمپنیاں سو فی سیدھی انڈین ہیں لیکن میٹر کے اندر لگی چپ اور کچھ پرزے چائنیز ہیں جینس کمپنی کے سمارٹ میٹروں میں گڑھ بڑی پائی جا رہی ہے سی پی آر آئی کی ریپورٹ کی میٹر ایکیوریسی میں دقت پتائی جا رہی ہے دراصل میٹر میں کلک کرنے والی بتی کو ایمپلس کہتے ہیں جینس کمپنی کی میٹر اس کی ایمپلس بتیس سو ہے مطلب بتیس سو ایمپلس پر ایک یونٹ بجلی خرط ہوتی ہے لیکن ان میٹروں میں دقت یہ ہے کہ چپ گرم ہوتے ہی ایمپلس کی رفتار تیز ہو رہی ہے اور اسی حساب سے یونٹ بھی یونٹ بڑھتے ہی بجلی کا لوڈ اچانک بڑھ جاتا ہے اسی یونٹ اور لوڈ جمپ میں بجلی بل زیادہ آ رہا ہے جس کے چلتے بھوکتا لگاتار پریشان ہو رہے ہیں ویسے دوستو پورے دش میں سمارٹ بجلی میٹر لگنے چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے اپنی ذرائع ضرور دیجئے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بھارت میں دیوالی پر گائے کے گوبر سے تیتیس کروڑ دیئے بننے سے چین تل ملایا چینی لائٹ اور لڑی کا کاروبار ہوا برباد جی ہاں دیوالی پر ماں لکشمی کے آنے کی خوشی کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشی کی بات نکل کر آئی ہے آپ کو بتا دے کہ اس سال بھارت میں دیوالی کے لیے تیتیس کروڑ گائے کے گوبر کے دیئے بننے والے ہیں جس سے چین کی لائٹوں پر بڑا اثر پڑے گا آپ کو بتا دے کہ حال ہی میں راشتری کامدھینو آئیوگ نے اس سال دیوالی سے پہلے گائے کے گوبر سے تیتیس کروڑ دیئے بنانے کی خوشنا کی ہے جس سے چین کے ہوش اڑے ہوئے ہیں چین کا کہنا ہے کہ بھارت بینا جانچے پر کے میکن انڈیا گائرکرم کو پروساہیت کر رہا ہے آئیوگ نے کہا تھا کہ دیوالی کے دوران چینی لائٹ آئیٹم کے آیات کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیتیس کروڑ دیئے بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ چین سے آیات کم ہو سکے اب دیرے دیرے بھارت چین پر اپنے نربھرتا کم کر رہا ہے جس سے چین باک لائیا ہوا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو کرونا یودھوں پر حملہ کرنے والوں کی اب خیر نہیں راج صبح میں پاس وہاں ویدھہک جی ہاں کرونا یودھا کی رکشہ کرنے کے لیے موڈی سرکار نے قانون پاس کر دیا ہے سن ستر کے دوران راج صبح سے مہماری روگ ویدھہک دو ہزار بیس کو پاس کر دیا گیا ہے بتا دیں کہ اس ویدھہک میں مہماری کے دوران دیش میں ڈاکٹرز نرس آشاکار کرتاؤں کی سرکشہ جبکہ حملہ کرنے والوں کے لیے سزا کا پرافدھان ہے اس کے تحت ڈاکٹروں اور آنسواست کرمیوں پر حملہ کرنے والوں کو ادھکتم سات سال تک کی سزا ہو سکتی ہے حملہ کرنے والوں پر پچاس ہزار روپے سے دو لاکھ روپے کے جرمانے کا پرافدھانے اس کے علاوہ تین مہینے کے پانچ سال تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے جبکہ گمبھیر چوٹ کے معاملے میں ادھکتم سات سال کی سزا ہو سکتی ہے یہ غیر زمانتی اپراد ہوگا بتا دیں کہ ایک سو تیس سال پرانے قانون میں کن سرکار نے بدلاؤ کیا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات تو پیٹرول پمپ پر کم تیل دینا پڑے گا بھاری گراہک کی شکایت پر رد ہوگا لائسنس پہلی بار ملے عام آدمی کو نئے آدھکار جی ہاں دیش کے پیٹرول پمپوں پر اب چپ لگا کر تیل چوری کرنا سنچالکو پر بھاری پڑنے والا ہے دیش میں روز پیٹرول پمپوں پر مشینوں میں چپ لگا کر پیٹرول اور ڈیزل کی گھٹ تولی کے معاملے کو دیکھتے ہیں موڈی سرکار نے سخت قدم اٹھائے ہیں نیا ابھوکتہ سنرکشن ادھینیم دو ہزار بیس لاغو ہو جانے کے بعد پیٹرول پمپ سنچالکو پر نکیل کسنا شروع ہو جائے گا بتا دیں کہ پیٹرول ڈیزل کو لے کر ابھوکتہوں کو ہر روز کئی طرح کی سمسیائوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے گراہک کم پیٹرول اور ڈیزل کی شکایتوں کو لے کر پریشان رہتے ہیں لیکن اب نئے ابھوکتہ سنرکشن ادھینیم دو ہزار بیس کے تحت پیٹرول پمپ سنچالک ابھوکتہ کو ٹھگ نہیں سکتے ہیں اب پیٹرول پمپ پر پیٹرول یا ڈیزل مانک کے انصار ملیں گے اگر گراہک شکایت کرتے ہیں تو پیٹرول پمپ پر جرم آنا کے ساتھ اس کا لائسنس بھی رد ہو سکتا ہے دیش میں تیل کی چوری کے کھیل چھوٹے شہروں میں سلے کر بڑے شہروں اور گاؤں تک پھیلا ہے پیٹرول پمپ سنچالک کئی طرح سے او بھوکتہوں کو چونہ لگاتے ہیں لیکن اب پیٹرول پمپ سنچالک آپ سے دھوکہ نہیں کر سکتے کیونکہ موڈی سرکار نے اس کو لے کر سخت نیم جاری کر دی ہیں اب اگر کوئی پیٹرول پمپ مالک تیل چوری کرتے پکڑا جاتا ہے تو اس کا لائسنس طورن رد ہو کر پیٹرول پمپ بند کرا دیا جائے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو کیا موڈی سرکار محلہ سورازگار یوجنا کے تحت محلاؤں کے خاتے میں ڈال رہی ایک لاکھ روپے جانیے سچائے جی ہاں کرونا کارل میں سوچل میڈیا پر فرضی خبر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں آئے دن فرضی میسج کے ذریعے کئی دعوی کیے جا رہے ہیں ان دنوں ایک اور میسج تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں دعوی کیا جا رہا ہے کہ ان سرکار محلہ سورازگار یوجنا کے تحت سبی محلاؤں کو ان کے بینک خاتے میں ایک لاکھ روپے دے رہی ہے لیکن بھارہ سرکار کی سنسا پی آئی بی نے اس وائرل میسج کی سچائے کی جانچ کر الگ کی خلاصہ کیا ہے پی آئی بی کی طرف سے اس بات کی پشٹی کی گئی ہے کہ یہ دعوی فرضی ہے کہ ان سرکار دوارہ محلہ سورازگار یوجنا جیسی کوئی یوجنا چلائی نہیں جا رہی ہے دوستو آپ بھی ایسی کسی بھی لالج دینے والی یوجنا پر وشواس مک کیجئے ورنہ یہ آپ کے خاتے کی جانکارے لے کر آپ کی محنت کی کمائی پر حاصص صاف کر سکتی ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اب آدھار نمبر سے نکالیں گے پیسے جانیں اور کیا کیا کر سکتے ہیں کام جی ہاں اب آپ آدھار کی مدد سے پیسہ نکال سکتے ہیں اس کے لیے آپ کا آدھار کارڈ بینک اکاؤنٹ سلنگ ہونا ضروری ہے گراہک آدھار کارڈ انیبل پیمنٹ سسٹم سروس کے ذریعے بینک میں جمع رقم کو نکال سکتے ہیں بتا دے کہ ابھی تک آپ نے اپنے ایٹی ایم کم ڈیبٹ کارڈ کی مدد سے ایٹی ایم سے جا کر پیسے نکالیں ہوں گے لیکن آپ اپنے آدھار کارڈ کے سارے بھی ایسا کر سکتے ہیں آدھار آدھارت ایٹی ایم مشین کے ذریعے آپ کیش نکال سکیں گے کیش نکالنے کے علاوہ آپ کیش ڈیپوزٹ بیلنس چیک کرنا منی سٹیٹمنٹ نکالا اور لون کا بھکتان بھی کر سکتے ہیں یہی نہیں پین کارڈ ایکی وائی سی اور لون وطرن جیسی صفدائیں بھی اس کے ذریعے دی جائیں گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اب چاند پر بھی چلے گا 4G نیٹورک اس کمپنی کو دیا گیا ٹھیک آجی ہاں امریکی انترکش ایجنسی ناسا نے چاند پر 4G موبائل نیٹورک ڈیولپ کرنے کی پلاننگ کی ہے اس کے لئے کمپنی نے ٹیلیکوم کمپنی نوکیا کو ٹھیک آبی دیا ہے نوکیا چاند پر پہلے 4G LTE نیٹورک استحفت کرے گی اس کے بعد اسے 5G میں افگریڈ کر دے گی ناسا کی طرف سے کام شروع کرنے کے لئے نوکیا کو 14.1 ملین کا فنڈ مہیا کر آئے جائے گا ناسا نے اپنی ادھکارک اعلان میں کہا ہے کہ یہ 4G سسٹم زیادہ دوری تیز اور سویر سے زیادہ بہتر طریقے سے چاند کی سطح پر کمیونکیشن کرنے میں سپورٹ کر سکتا ہے دوستو آج کی خبروں میں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لئے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ویڈیو کے نیچے دیئے گئے اس لال بٹن کو دبائیے اور ساتھ ہی اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی سٹھی جانکاری مل سکے جائے ہند